دوستو آج کے اس ویڈیو میں جہاں میں آپ سبی کو یہ بتانے والا ہوں کہ آئی آر سی ٹی سی میں فون پیسے پیمنٹ کیسے کیا جاتا ہے دوستو آئی آر سی ٹی سی کا جو اپلیکیسن ہوتا ہے وہاں سے ہم ٹرین کا ٹکٹ بک کر سکتے ہیں اور اگر آپ ٹرین کا ٹکٹ بک کرنے کے بعد پیسہ جو ہے فون پیسے پیمنٹ کرنا چاہتے ہیں پیسہ جو ہے فون پیسے دینا چاہتے ہیں تو آپ کیسے کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں جہاں میں آپ سبی کو اسی کے بارے میں پوری جانکاری دینے کی کوشش کروں گا تو آئیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے کرنا کیا ہے کہ ہم کو یہ پتہ کرنا ہے کہ جو ہمارا فون پی ہے اس کی یو پی آئی آئی ڈی کیا ہے تو اس کو پتہ کرنے کے لئے جو ہے آپ کو اپنا فون پی کا اپلیکیسن کو جو ہے اوپن کرنا پڑے گا تو چلیے جو میں یہ اپلیکیسن اوپن کر لیتا ہوں تو اوپن کرنے کے بعد جو ہے آپ سبی کو یو پی آئی آئی ڈی دیکھنے کے لئے کہ آپ کے فون پی کی یو پی آئی آئی ڈی کیا ہے اس کے لئے آپ سبھی کو سمپلی اوپر کی طرف یہاں پہ آپ کو کر دینا ہے کلک کلک کرنے کے بعد آپ سبھی کو یہاں پہ my upi id کا جو option دکھائی دی رہا ہے اس پہ آپ سبھی کو سمپلی کر دینا ہے کلک کلک کرنے کے بعد آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی upi id ہے وہ یہاں پہ لکھی ہوئی دیکھنے کو مل جائے گی یہاں پہ آپ کا number دکھائی دی رہا ہوگا اور یہاں پاس add the red ybl لکھا ہوا دیکھنے کو مل رہا ہے دوستو یہاں پہ نیچے کے طرف آپ سبھی کو اور بھی کئی upi id دیکھنے کو ملتی ہیں لیکن یہ activate نہیں ہے یہاں پہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لکھا ہوا ہے activate now تو یہاں پہ جو بھی ہے میرا mobile number لکھا ہے اور add the red ybl لکھا ہوا دیکھنے کو مل جائے گا ٹھیک ہے تو یہ والی upi id جو میرا ابھی activate نہیں ہے ابھی جو میں نے phone پہ پر جو میرے یہ والی upi id activate ہے سب سے اوپر جو لکھی ہے وہ جو میرا activate ہے اگر آپ کو یہ پتہ لگانا ہے کہ آپ کا جو upi id وہ کونسی activate ہے تو وہاں پہ جو ہے آپ کے جسٹ بگل میں جو ہے یہاں پہ activate now نہیں لکھا ہوگا وہاں پہ ٹھیک ہے تو اگر نہیں لکھا ہے تو آپ کی upi id وہی ہے ٹھیک ہے اس بات کو جو ہے دھیان رکھئے گا تو ہماری جو upi id ہے یہ والی ہے ہمارا mobile number لکھا ہے اور add the red ybl لکھا ہوا ہے ٹھیک تو اس کو جو ہے آپ کو کسی کتاب میں یا کہیں پہ بھی جو ہے note کر لینا ہے یا یاد کر لینا ہے کیونکہ اسی id کی جو ہے آپ کو ابھی ضرورت پڑھنے والی ہے تو دوستو یہاں پاس جو ہے میں نے کیا کیا ہے کہ اپنے phone پہ کے جو application ہے اس کو minimize کر دیا اس کو close نہیں کیا ہے اس کے بعد جو ہے ہم کیا کرتے ہیں کہ IRCTC کے application کو open کر لیتے ہیں اور یہاں پاس جو ہے ہم login ہو جاتے ہیں تو دوستو یہاں پاس جو ہے ہم IRCTC کے application میں login ہو چکے ہیں اس کے بعد جو ہے آپ سب کو کرنا کیا ہے کہ plan my journey کا جو option ہے اس پہ click کر دینا ہے اور کہاں سے جو ہے ہم کو کہاں تک جانا ہے کہاں سے start کرنا ہے اس station کا نام یہاں پہ لکھنا ہے اور جہاں تک جانا ہے اس station کا نام یہاں پہ لکھنا ہے یہاں پہ جو ہے آپ سب کو تاریک بھی جو ہے select کر لینی ہے تو میں جو ہے یہاں پہ 21 اکٹوبر جو ہے select کر لیتا ہوں پھر اس کے بعد جو ہے search train کا جو option دکھائی دی رہا ہے اس پہ click کر دینا ہے click کرنے کے بعد جو ہے آپ کے سامنے جتنے بھی trainیں ہوں گی وہ دکھائی دینا شروع ہو جائیں گے تو یہ جو train ہے سارنات ایکسپریس اس میں جو ہے 119 سیٹے جو ہے available دکھائی دی رہی ہیں تو میں جو ہے 2S میں جو ہے اس کو select کر لیتا ہوں اور یہاں پہ passenger detail کا جو option ہے اس پہ جو ہے click کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں i agree پہ click کر دیتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے یہاں پہ ok کا جو option ہے اس پہ click کر دیتے ہیں پھر سے click کر دیتے ہیں اور یہاں پاس جو ہے آپ سب کو پوری جانکاری جو ہے اپنے passenger کے بارے میں جو ہے بھرنی پڑے گی تو سب سے پہلے تو میں یہاں پہ boarding station change کر دیتا ہوں کیونکہ میں جو ہے چھپرا سے train نہیں پکڑنے والا ہوں ہمارا جو پیسنجر ہے وہ گاجی پور سے جو ہے train پکڑنے والا ہے boarding station جو ہے میں نے یہاں پہ change کر لیا پھر اس کے بعد جو ہے پیسنجر کے بارے میں جو ہے پورا detail بھرنا ہے تو add new والا جو option دکھائی دیتے ہیں اس پہ click کر دینا ہے اور یہاں پہ پیسنجر کا جو ہے detail بھر دینا ہے تو سب سے پہلے نام عمر سبھی چیزیں جو ہے پوچھ رہا ہے اس کو جو ہے یہاں پہ بھرنا پڑے گا تو نام لکھ دیتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے عمر پوچھ رہا ہے یہاں پہ عمر لکھ دینا ہے پھر اس کے بعد male female پوچھے گا پھر اس کے بعد جو ہے add passenger پہ ہم click کر دیتے ہیں click کرنے کے بعد اگر آپ اپنا mobile number change کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ click کر کے change کر سکتے ہیں اوپر کی طرف جو ہے آپ سبھی کوئی تھوڑی سا نیچے کے طرف آنا ہے sorry اوپر کی طرف نہیں جانا ہے یہاں پاس جو ہے destination address بھرنا پڑتا ہے تو جو آپ کا destination address ہے اس کو جو ہے یہاں پہ جلدی سے بھر دینا ہے تو چھلیے جو میں یہاں پہ فٹاک سے بھر دیتا ہوں تو دوستو کور ملا کر جو ہے میں نے یہاں پہ پوری جانکاری جو ہے بھر دی ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ کو کرنا کیا ہوتا ہے کہ یہاں پاس جو آپ سبھی کو دو option دکھائی دے گا payment mode کا یہاں پاس جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ payment mode لکھا ہوا ہے اور یہاں پہ تو سب سے پہلا والا option ہے کہ اگر آپ ATM card credit card net banking wallet یا others جو ہے payment کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ والا option select کر لیجئے دوسرا option رہتا ہے UPI اور بھیم والا ٹھیک ہے تو ہم کو یہ دوسرا والا option ہے یہ جو گولہ دکھائی دے رہا ہے اس گولے پہ کر دینا ہے click تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ orange color کا یہاں پہ ایک dot بن چکا ہے تو یہ والا option جو آپ سبھی کو کر لینا ہے select select کرنے کے بعد آپ سے پوچھے گا کہ کیا آپ travel insurance کرنا چاہتے ہیں آپ اپنے یاترہ کا بھیما کروانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ سبھی کو دو option ملتا ہے yes اور no کا تو اگر آپ yes کریں گے تو 50 پیسے ایک روپے نہیں 50 پیسے ایک روپے کا آدھا جو ہوتا ہے 50 پیسے تو 50 پیسے میں جو ہے آپ کا یہاں پہ travel insurance ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ journey details کا جو option دکھائی دے رہا ہے اس پہ آپ سبھی کو کر دینا ہے simply click click کرنے کے بعد آپ یہاں پہ پوری جانکاری پڑھ سکتے ہیں تھوڑی سا ہم نیچے کی طرف آ جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ جو capture دکھائی دے رہا ہے اس کو یہ والے box میں type کر دینا ہے تو چلیے جو میں اس کو فٹاک سے type کر دیتا ہوں تو دوستو یہ capture کو جو ہے میں نے یہاں پہ type کر دیا پھر اس کے بعد proceed to pay کا جو option دکھائی دے رہا ہے یہاں پہ click کر دینا ہے click کرنے کے بعد yes پہ click کر دینا ہے اور یہاں پہ چلے آنا ہے جیسے آپ کے screen پہ یہ والا page open ہوگا تو یہاں پاس جو ہے آپ سبی کو دو option ملتا ہے ایک تو بھیم UPI کا اور دوسرا جو ہے یہاں پہ multi یہ دوسرا والا جو option ہے اس پہ جو ہے آپ سبی کو کر دینا ہے click تو یہ والا جو ہے ہم option select کر لیتے ہیں اب جیسے ہی یہاں پہ آپ select کریں گے تو آپ بڑے آرام سے دیکھ سکتے ہیں کہ phone pay والا جو یہاں پہ logo ہے یا phone pay کہاں پہ لکھا ہوا دیکھنے کو مل رہا ہے تو یہ paytm ہو گیا اور یہ دیکھیں یہاں پہ phone pay کا جو ہے option دکھائی دے رہا ہے تو اس کو جو ہے ہم کو کر لینا ہے select select کرنے کے بعد جو یہاں پہ pay والا جو option دکھائی دے رہا ہے اس پہ click کر دینا ہے تو جیسے ہی یہاں پہ click کریں گے تو یہاں پاس جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا جو UPI ID ہے اس کو جو ہے یہاں پہ آپ کو type کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو ہمارا phone pay کا جو UPI ID تھا وہ کیا تھا تو ہم نے جو ہے application کو close نہیں کیا تھا ہم نے جو ہے اس کو minimize کر دیا تھا ٹھیک ہے phone pay کا جو application ہم نے جو UPI ID دیکھ رہے تھے اس کو جو ہے ہم نے close نہیں کیا تھا اس کو جو ہے ہم نے minimize کیا تھا تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو UPI ID ہے یہ یہاں پاس لکھا ہوا دیکھنے کو مل رہا ہے تو ہمارا number ہے پھر اس کے بعد جو ہے add the rate لکھایا پھر اس کے بعد جو ہے YBL لکھا ہوا دیکھنے کو مل جائے گا تو اس پہ جو ہے ہم کو تھوڑی دیر تک دبائے رکھنا ہے جیسے دبائے رکھیں گے تو یہ ایک آپ کو vibration جیسا جو ہے آپ سبی کو محسوس ہوگا اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ copy ہو جائے گا یہاں پاس جیسے دبائے رکھیں گے تو نیچے کے طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ notification آ رہا ہے اور یہ جو ہے ہمارا UPI ID ہے وہ جو ہے copy ہو چکا ہے پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے پھر سے جو ہے آپ سبی کو چلے جانا ہے یہاں پاس ٹھیک ہے اور یہاں پاس جو ہے اپنا UPI ID ٹائپ کر دینا ہے تو سب سے پہلے تو ہم یہاں پہ cut پہ click کر کے اس کو ہٹا دیتے ہیں اور جو ہمارا UPI ID ہے اس کو جو یہاں پہ paste کر دیتے ہیں paste کرنے کے بعد جو یہ verify کا جو option دکھائی دی رہا ہے اس پہ click کر دینا ہے تو یہاں پہ جو یہ verify بھی ہو چکا ہے اور pay والا جو option دکھائی دی رہا ہے اس پہ جو آپ سبی کو simply کر دینا ہے click تو جیسے click کریں گے تو آپ کو جو ہے phone pay کے application پہ پھر اسے جانا پڑے گا back کرتے ہیں ہم تو یہاں پاس جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جو ہے ایک notification آیا ہوا ہے اور بتا رہا ہے کہ ہم کو جو ہے 370 روپے جو ہے payment کرنا پڑے گا اور user ID جو ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے دیکھنے کو مل جائے گا تو یہ جو ہے اگر آپ کو pay کرنا ہے تو simple جو ہے یہاں پہ pay پر click کر کے آپ اس کو pay کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر یہ والا notification اگر آپ کو نہیں دکھائی دے تو کیسے جو ہے اس notification کو پا سکتے ہیں تو چلیے جو ہے میں پھر سے جو ہے phone pay کے application کو open کر لیتا ہوں دوستو آپ سب کو یہ بات دھیان رکھنا ہے کہ جب تک آپ کا جو ہے payment نہ ہو جائے تب تک جو ہے آپ کو IRCTC کے application کو close نہیں کرنا ہے اس کو جو ہے minimize رہنے دینا ہے ٹھیک ہے minimize رکھنا ہے close نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو اگر یہ والا notification نہیں آتا ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ یہ جو notification کا جو option ہے اس پر جو ہے آپ کو کر دینا ہے کلک اور کلک کرنے کے بعد جو ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ notification آیا ہوا ہے ایک منٹ پہلے تو اس پہ کلک کر دینا ہے اور یہ دیکھئے pay کا جو option دکھائی دی رہا ہے اس پہ کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے پھر سے جو ہے آپ یہی پہ پہنچ جائیں گے اور pay والے option پہ جو ہے کلک کر کے یہاں پہ جو ہے آپ کو اپنا UPI pin جو ہے ٹائپ کر دینا ہے اور پھر right والے option پہ کر دینا ہے کلک تو یہاں پہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا فون پیسے جو ہے پیسہ پیمنٹ ہو چکا ہے پیسہ جو ہے کٹ چکا ہے اب ہم کو کیا کرنا ہے کہ جو ہم نے application IRCTC کا minimize کیا تھا اس کو جو ہے open کر لینا ہے ٹھیک تو یہاں پاس جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو ہے پیسہ payment ہو چکا ہے اور ہمارا جو ٹکٹ ہے وہ book ہو چکا ہے ٹھیک تو آپ سبی کو جو ہے اس طریقے سے جو ہے آپ فون پیسے IRCTC میں اگر آپ ٹکٹ book کرنا چاہتے ہیں اور فون پیسے جو ہے پیسہ پیمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس طریقے سے جو ہے آپ کر سکتے ہیں آپ سبی کو کیول دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ آپ کو جو ہے آپ کا UPI ID پتا ہونا چاہیے اور دوسری بات دھیان دینے آپ کو یہ ہے کہ جب آپ IRCTC پر پیسہ پیمنٹ کر رہے ہوں تو آپ کو جو ہے اس application کو close نہیں کرنا ہے minimize میں جو ہے رکھنا ہے close کر دیں گے تو پھر جو ہے دکت ہو جائے گی ٹھیک تو یہ باتوں کو جو ہے دھیان میں رکھ کر آپ کو جو ہے فون پیسے پیمنٹ کرنا ہے تو دوستو اس ویڈیو میں کبھل اتنا ہی تھا ویڈیو جو تھوڑی سا لمبی ہو گئی ہے اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریے گا کچھ بھی کہنا ہو تو کمنٹ کریے گا اور چینل اچھا لگی تو چینل کو جو ہے آپ سسکرائب کر سکتے ہیں ملتے ہیں انگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے شکریہ دوستو دھنموات جہین موسیقی